اسلام علیکم دوستو ماضی میں انسان نے جنگلات اور ویران علاقوں میں بہت سی ایسی چیزیں دیکھی ہیں جنہیں ہر کو ایکسپلین کرنے میں ناکام ہے اکثر اوقات ایسی چیزوں کو ہم مزاق سمجھ کر اور ریڈیٹنگ سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں لیکن یہ ایک تلخ سچائی ہے جسے ہمیں قبول کرنا ہوگا ایسی بہت سی مخلوقات دنیا میں موجود ہیں جو ابھی تک انسان سے چھپی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی ان کے بارے میں ہمیں بہت سی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں تو اس صورت میں ہم ان سب مخلوقات کا اپنے ذہن میں تصور کر سکتے ہیں لیکن ان راکشسوں اور ڈائنسورسز کے بارے میں اب کوئی شکشوبہ نہیں رہا یہ سچ ہے کہ آج یہ دنیا میں موجود نہیں ہے لیکن سائنس دانوں نے ان کے بارے میں بہت زیادہ سبود دیئے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کچھ ہزار سال پہلے یہ دنیا میں موجود تھے آج ہم بات کرنے والے ہیں لیجنڈری میگلارڈون کے بارے میں تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سبسکرائب کریں انفرمیٹیو مائنڈز چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفرمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو یہ ایک پورا سرار سمندری جانور ہے اس کے بارے میں ایک ٹی وی چینل پر بھی بتایا جاتا ہے جو کہ سارا سال اس پر نظر رکھتے ہیں اس کے نام سے پتا چلتا ہے کہ میگلارڈون بڑے بیمانے پر پائے جانے والا تھا اور عوام کی دلچسپی کی وجہ سے اس کو یہ نام دیا گیا ہے جب یہ سمندر میں بہت زیادہ پائیں جاتی تھی تو دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اسے پکڑ کر کھاتے تھے لیکن اب ڈائیورز نے بتایا ہے کہ انہوں نے اسے سمندر کی گہرائی میں دیکھا ہے دوستو اب ہم بات کرتی ہیں کہ اس کے پیچھے موجود حقیقت کیا ہے دو ملین سال پہلے یہ سمندر کے شکاریوں کا بادشاہ تھا اچھے جسامت اور طاقتور ہونے کی وجہ سے اس کے بارے میں ریسرچ کر کے کچھ ایسے ثبوت ملے ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ یہ سمندر میں اٹھارہ میٹر تک بڑھ سکتی ہے اور ایک بڑا ٹرک اٹھارہ میٹر تک لمبا ہوتا ہے اپنے تیز داندوں سے کسی کے بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر سکتی ہے اور ان سے بچنے کے لیے کسی بھی چیز کا تصور کرنا مشکل ہے دوستو اگر آج کی گریٹ وائٹ شاک سے اسے کمپیر کریں تو میگلرڈون کی لمبائی عام طور پر چھے سے سات میٹر تک ہوتی ہے اور اسے سمندر کا خطرناک بادشاہ کہا جاتا تھا اس کے ہوتے ہوئے کسی بھی سمندری جانور کی زندگی محفوظ نہ تھی اس نے سمندر میں رہنے والے وہ جیو جو کہ بہت بڑا جسم رکھتے تھے ان کا بھی شکار کیا ایکسپرٹس نے بتایا ہے کہ یہ خطرناک سمندری شکاری ایک طویل عصے سے ختم ہو چکا ہے اور نہ ہی کبھی سمندر میں دیکھنے کو ملا ہے اس کے برق سائنسی ثبوت کے باوجود بہت سے لوگوں کا ایسا معنی ہے کہ میگلرڈون آج بھی سمندر کی گرائیوں میں موجود ہے اور کبھی کبھی وہ سمندر کے اوپر لے حصے میں بھی دکھائی دیتی ہے لیکن ایکسپرٹس کے مطابق میگلرڈون دو ملین سال پہلے ختم ہو چکی ہے لیکن میکسیکو اور انڈونیشیا میں مچھلی پکڑنے والوں نے شاک کے بارے میں بہت سے ایسی کہانیاں سنائی ہیں جس میں وہ بیس میٹر یا اس سے بھی زیادہ لمبی بتائی گئی ہے لیکن ایسی کہانیاں عام طور پر خیالی طور پر لکھی جاتی ہیں لیکن دوستو ان کو بار بار دیکھنا بھی اتفاق نہیں ہو سکتا ان میں سے کچھ لوگ ثبوت کے ساتھ بتاتے ہیں کہ میگلرڈون ابھی بھی موجود ہے ایکسپرٹس شکار پر موجود جبروں کے سائز سے پتہ لگا لیتے ہیں کہ حملہ ور ہونے والی شاک کی لمبائی کتنی تھی انیس سو ستر میں ایک شکار پر حملہ ور ہونے والی شاک کے جبروں کو ماپنے سے پتہ چلا کہ اس کی لمبائی آٹھ میٹر ہے اور اس سے بڑا سمندر میں کوئی شکاری نہیں ہے آخر میں یہی کہا جاتا ہے کہ سائنس اور ماہرین اس کے پیچھے چھپے راز کو صحیح طور پر نہیں جان سکے بائیولوجس نے ایک اور مچھلی کے بارے میں بتایا ہے جو کہ کوئی لیکٹرس کے نام سے جانی جاتی ہے یہ آج سے 65 ملین سال پہلے قتم ہو گئی تھی اور پھر 1938 میں اور 1952 میں دوبارہ اس مچھلی کو پکڑا گیا ماہرین کے مطابق یہ مچھلی سمندر کی بہت زیادہ گہرائیوں میں راتی ہے اور اکثر گفاؤں اور وادیوں میں چھپ جاتی ہے لیکن ابھی بھی سمندر میں موجود ہے جو لوگ میگلیڈون کے ابھی بھی موجود ہونے پر یقین رکھتے ہیں وہ ماہرین کے لیے بہت سے مشکل سوالات پیدا کرتے ہیں لیکن ہم ان لوگوں کی بات پر یقین کر سکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ دنیا کے پانی میں اس وقت بھی میگلیڈون پائی جاتی ہے اب بات کرتے ہیں اس میں پائی جانے والی ان چیزوں کے بارے میں جو ہمارے لحاظ سے غلط ہیں سائنستان کہتے ہیں کہ آج کے دور میں ایک بھی میگلیڈون موجود نہیں ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ماہرین اپنی زندگی سمندر کے پانی میں گزار رہی ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا اصل ثبوت کیا ہے ماہرین کے مطابق جو پری جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں وہ اپنے ہونے کا کوئی نہ کوئی ثبوت چھوڑتی ہیں حتیٰ کہ سکویڈز جو کہ سمندر کی گہری کالی سطح میں رہتی ہے وہ بھی کبھی نہ کبھی سمندر کے اوپری حصے میں آ جاتی ہے دوستو یہ وائل شار گلتی سے بیچ پر آ گئی اور اس کے دانتوں کے نشان ویل مچھلی کے جسم پر ملے تھے دوستو ماہرین سمندر کی تہہ میں ہونے والے معاملات کے بارے میں جاننے کے لیے بہت سی مشینیں سمندر کی تہہ میں رکھی ہوئی ہیں جو کہ ہر ٹائم سمندر کے نیچے ہونے والے معاملات کے بارے میں آگاہ کرتی ہیں تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی انفرمیٹیو اور انٹرسنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ